بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آفول سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں آج میں آپ کے لئے لائی ہوں ایزی گکبے بکتاور میں بہت زبردست ہے کیمے کی ریسپی بہت یہ جھٹپٹسی ریسپی ہے کم وقت میں آپ ایزیلی اس کو تیار کر سکتے ہیں گھر پر گیسٹ پر آنے ہو تب بھی آپ اس کو جلدی سے بنا سکتے ہیں یہ ریسپی کافی پر میں گھر پر ٹرائے کر چکی ہوں اور الحمدللہ سب کو بہت ہی پسند آتی ہے سب بہت زیادہ تریف کرتے ہیں آپ سب بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریے گا چلی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے میں نے لی ہے کڑائی کڑائی میں میں نے ایک کپ آئیل لی ہے آئیل کو آپ اچھے سے گرم کر لیں اب یہاں پہ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ایک لارڈ سائز کا انین لی ہے اس طرح سے سلائسز کر کے آپ اس میں پیاز شامل کر لیں اب ہم نے پیاز کو فرائے کرنا ہے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے بہت زیادہ اس کو ڈارک براؤن بھی نہیں کرنا یہاں پہ میں نے ایڈ کی ہے ہاف ٹیبل سپون مکس گرم مسالہ جس میں ہیں زیرہ لونگ کالی میٹس ایک کھانے کا چمچ یہاں پہ میں نے جنجر گارلک پیسٹ ایڈ کی ہے اچھے سے اس کو بھی فرائے کریں کہ اس کا کچھاپن ہم نے ہتم کرنا ہے اور اس کا کلر چینج ہو جائے اب اس میں میں نے یہاں پہ کیمہ اٹ کی ہے کیمہ آپ مٹن کا لے لیں یا پھر بیف لے لیں سات سو گرام میں نے یہاں پہ کیمہ اٹ کی ہے کیمہ کو میں نے پہلے اچھے سے واش کر کے اس کو چھلنی میں میں نے رکھ دیا تھا کہ اس کا جو ایکسٹرا پانی تھا وہ نکل گیا تھا اس کے بعد میں نے اس کو شامل کی ہے اب اس کو اچھے سے ہم نے فرائے کرنا ہے یہ دیکھیں کیمہ کا کلر بھی چینج ہو گیا یہاں پہ میں نے لیا ہے لال میٹس پاوڈر ون ٹیبل سپون حلدی پاوڈر لیا ہے ہاف ٹیبل سپون ریڈ چیلی فلیکس لی ہے ون ٹی سپون اور اس میں نمک شامل کیا ہے اپنے ٹیسٹ کے مطابق اپنے نمک چیک کر کے اس میں نمک شامل کرنا ہے اچھی طرح سے ہم نے مسالوں کو اس میں کیمہ میں مکس کرنا ہے میڈیوم لو فلیم ہے کہ اس کے ہم نے بھنائی بھی کرنا ہے یہاں پہ میں نے کالی میٹس کا پاوڈر ایڈ کیا ہے ون ٹی سپون اب اس میں میں یہاں پہ رفلی چاپ کر کے جو ہے ٹیماتر ایڈ کر رہی ہوں چھوٹے چھوٹے اس کی پیسز کر کے ٹیماتر کے ایڈ کر لیں جب ہم اس کی بھنائی کریں گے ٹیماتر بھی جو ہیں وہ سوفٹ ہو کے غائب ہو جیں گے میں انس کے ٹیماتر نظر نہیں آئیں گے اچھے سے اس کو مکس کریں اس کی تقریباً ہم نے دس منٹ تک اس اچھی طرح سے ہم نے کیمے کو بھوننا ہے یہاں پہ میں نے اس میں ہری میٹسے ایڈ کی ہیں ہری میٹسے یہاں پہ میں نے لئی ہیں تقریباً چار سے پانچ در چھوٹی چھوٹی کر کے وہ بھی اس میں شامل کر لیں چھوٹی چھوٹی کر کے وہ بھی اس میں شامل کر لیں ایک میڈیوم سائز کا یہاں پہ میں نے پیاز لیا ہے سلائسز میں کٹ کے وہ شامل کر لیں اور لاسٹ میں میں نے ایک کپ دہی کا ایٹ کیا ہے اب دہی اور پیاس کے ساتھ ہم نے اس کو اچھے طرح سے مکس کرنے ہیں اچھے سے اس کی بھنائی کرنی ہے یہاں پہ میں نے لیا ہے پسا ہوا گرم مسالہ ون ٹی سپون اب اس کو میں نے کور کر کے رکھ دیا ہے تو قریباً پچیس سے تیس منٹ کے لیے لوف لیم پہ کی کیمہ جو ہے اچھے سے ہو جائے اچھے سے گل جائے اب آپ اس کو سرف کریں چپاتی کے ساتھ پراتھا لے لیں اس کے ساتھ سرف کریں بہت ہی کمال کی ریسپی ہے بہت ہی بہترین ذائقہ اس کا ہے لاسٹ پہ آپ اس کو چوب کیا ہوا دھنیا لے لیں یا سلائسز میں کٹا ہوا ادرک لے لیں اس سے آپ اس کو گانش کر لیں اور اس کو سرف کریں ریسپی اچھی لگے تو اس کو ٹرائے کر کے اس کا فیڈبیک ضرور دیں اور میری ویڈیو کو لائک کریں اس کو شیئر کریں اپنی فیملی میں اور اپنے فرنڈز میں بہت ہی جل آسان سی ریسپی کے ساتھ آؤں گی اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے اپنے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ